دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا فلم روئے کے بارے میں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فلم 2010 میں شروع ہوئی تھی اور 2015 میں ریلیز ہوئی ہے تو اس کو بننے میں 4-5 سال لگے ہیں دوسرا میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس فلم کا نام روئے ہو ہی نہیں سکتا اس فلم کا نام ہونا چاہیے بھٹکتی ہوئی آتمائے کیوں؟ پہلے کہانی کی بات کرتے ہیں میں اتنا ایجوکیٹڈ ہوئی نہیں کہ میں اس کہانی کو سمجھ سکوں پھر بھی آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا ارجون رامپال ایک فلم میکر ہے بومبے میں جو اپنی فلم کو شوٹ کرنے جاتا ہے ملیشیا جیکلین ایک فلم میکر ہے یوکے میں جو ملیشیا آتی ہے اپنی فلم شوٹ کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں کب ملتے ہیں کیوں ملتے ہیں کب پیار ہوتا ہے پتہ نہیں بٹ ڈریکٹر نے ایسا مانا ہوا تھا رنبیر کپور ایک چور ہے جو چوریاں کرتا ہے اور اب ایک پینٹنگ کی چوری کرنے وہ ملیشیا گیا ہے وہ چوریاں کب کرتا ہے کیسے کرتا ہے کیوں کرتا ہے جیکلین سے کیوں ملتا ہے جیکلین سے اسے پیار کیوں ہو جاتا ہے پتہ نہیں بٹ ڈریکٹر نے ایسا مانا ہوا تھا جیکلین ہیروین تھی کہ فلمیکر تھی کہ لور تھی بھوت تھی یا ریل تھی پتہ نہیں بٹ ڈریکٹر کو پتہ تھا کہ بھائی جیکلین کو ہر جگہ رکھنا ہے تقریبا میرے خیال میں تیس چالیس دن کی شوٹنگ کے بعد دونوں ایکٹرز نے پوچھا ہوگا ڈریکٹر سے کہ بینچو یہ بتا کہ تُو نے جو وہ سین بتایا تھا کہ جیکلین کے ساتھ اس موچنگ سین ہے وہ کہاں ہے بھے یہاں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں میرے ایک دوست نے ایک فلم بنائی تھی اور اس نے وہ کہیں باہر شوٹ کی تھی کچھ سات یا آٹھ ہیروین تھی اس میں تو جیسے ایک ہیروین کا شوٹ چل رہا ہے دوسری لڑکی آتی تھی وہ بولتی تھی کہ ڈریکٹر سر میں پشلے چار دن سے بیٹھی ہوں میرا تو اب تک شوٹ ہی نہیں ہوا بولا نہیں ہوا بولا بھائی اس کا شوٹ لگاؤ جس کا شوٹ چل رہا ہوتا تھا اس کو بولتا تھا کہ آپ تھوڑا ویٹ کرو میں تھوڑی دیر میں کرتا ہوں اس کے بعد دوسری لڑکی آ جاتی تھی بولا سر میں پچھلے دس دن سے بیٹھی ہوں میرا تو شوٹ ہی نہیں ہوا بولا نہیں ہوا ارے یار ان کا شوٹ لگاؤ بھائی تو یہاں بھی اس فلم میں بھی کچھ ایسا ہی تھا تو جب دونوں ہیرو نے پوچھا تو ڈریکٹر نے کہا کہ بھائی وہ اسموچنگ سین لگاؤ اور پھر دونوں ہیرو خوب اچھے سے جیکلن کو اسموچ کرتے ہیں اور میرے خیال میں سین دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کٹ بھی خوب ہوئے ہوں گے تو دونوں نے خوب مزے کیے اس کے بعد پبلک اتنی پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ کہنے لگتی ہے کہ ڈریکٹر صاحب یا تو اب انٹرول کر دیجئے یا تو ہم آپس میں اتنے لڑیں گے کہ خود بھی مریں گے اور یہ کرسیاں بھی توڑیں گے اور کسی طرح انٹرول ہو جاتا ہے اب انٹرول میں ہم لوگ باہر نکل گئے ہم بھی چار پانچ لوگ تھے ہم کینٹین پہ گئے اور کینٹین والے کو ہم نے کہا کہ دیکھ بھائی پیسے ایڈوانس کتنے چاہیے وہ تو لے لے بٹ ہر پانچ منٹ میں اندر کچھ نہ کچھ آتا رہنا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ آگے فلم میں ہمارا حال ایسا ہو جانا ہے کہ اگر ہم کچھ کھائیں گے تو بیٹھ سکتے ہیں اگر نہیں کھائیں گے تو پھر ہم پاگل ہو جائیں گے یا ہم کسی کو ماریں گے یا مریں گے فلم انٹرول کے بات شروع ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کس لیے ہوتی ہے کون سا سین کیوں ہو رہا ہوتا ہے اللہ بہتر جانے بٹ ڈرٹن نے ایسا ہی سوچا تھا اب فلم تقریباً ختم ہونے کو آتی ہے اور ارجن اور رنبیر بیٹھے ہوئے ہیں اور رنبیر ایک سچی بات کہتا ہے کہ یار میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسی فلم بھی بن سکتی ہے اور بن سکتی ہے تو کیوں بن سکتی ہے اور کیسے بن سکتی ہے ارجن کہتا ہے کہ یار میری تو قسمت ہی ایسی ہے سالہ کس کلم سے میں نے قسمت لکھوائی تھی کہ جس فلم کو بھی میں ہا کرتا ہوں وہ اتنا بڑا چتیاپا نکلتی ہے اینڈ میں کہ میں خود پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں نے اسی فلم کے لیے ہاں کہی تھی اینڈ کسی طرح لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ بھائی یہ فلم ختم ہو چکی ہے اور جو لوگ فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ شکر مناتے ہیں کہ بھائی جان چھوٹ گئی اب تھییٹر سے باہر چلے جائیں گے سکرین پلے بھی ڈریکٹر وکرم جیت سنگھ نے خود لکھا ہے ڈریکٹر صاحب آپ سچ بتانا یا تو یہ سکرین پلے آپ نے پی کے لکھا ہے اور یا تو ڈرگز کے نشے میں لکھا ہے کیونکہ نورمل انسان تو یہ سکرین پلے لکھ نہیں سکتا اور یا تو آپ نے جتنی انگلیش فلمیں دیکھی ہوئی تھی یہ تیہ کر لیا تھا کہ ان میں سے ایک ایک سین میں شوٹ کرتا ہوا جاؤں گا اس کا اگلے پچھلے سین سے کوئی لینیت دینا ہو اور یا نہ ہو یہ بھی انہوں نے خود ہی لکھے ہیں سر فلم دیکھنے کے بعد آپ کو پتا تو چل گیا ہوگا کہ ڈائیلوگ لکھتے ہوئے آپ نے کتنا بڑا چوتیاپا کر دیا ہے مطلب فلم کہاں چل رہی ہے کیا ہو رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے ڈائیلوگ میں یہ تو اگلے سو سال اگر آپ خود بھی اس فلم کو دیکھتے رہے تو آپ بھی نہیں سمجھ پائیں گے تو ہماری تو بات ہی چھوڑ دیجئے ہوا یہ ہوگا کہ جب بھوشن صاحب نے فلم دیکھی ہوگی تو یہ تو بھوشن صاحب کو بھی پتا چل گیا ہوگا کہ یہ کتنا بڑا چوتیاپا اس بندے نے کریٹ کر دیا بھوشن صاحب نے وکرم جیت سنگھ کو کہا ہوگا کہ دیکھ بھائی یہ تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا اس میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک گانہ ڈال دے ڈریکٹر صاحب نے کہا ہوگا کہ سر گانہ کہاں ڈالوں گانے کی تو اس میں کہیں گنجائش ہی نہیں ہے تو بھوشن صاحب نے کہا کہ دیکھ بھائی اب دماغ میرا اتنا گھوم چکا ہے کہ میں تجھے روم میں بند کروں گا اور اتنا ماروں گا کہ زندگی میں تُنہیں اتنی مار کھائی نہیں ہوگی تو اب یہ بتا دے کہ مار کھانی ہے یا گانہ ڈالنا ہے ڈریکٹر نے کہا سر گانہ ہی ڈال دیتا ہوں پھر ڈریکٹر نے پوچھا ہوگا سر گانہ شوٹ کس پہ کروں بھوشن صاحب نے کہا بینٹ چوتھ تینوں ہونے چاہیے ہر گانے میں جب تُنہیں سین شوٹ کیے تھے اور ہر سین میں تینوں تھے کسی سے پوچھا تھا کہ یہ تینوں کیوں ہونے چاہیے ہر سین میں اور یہ سین کیوں ہونے چاہیے اب بھر جب تُنہیں سین میں نہیں پوچھا کہ تینوں کیوں ہونے چاہیے تو گانے میں کیوں پوچھ رہا ہے ہر گانے میں تینوں ہونے چاہیے خیر تو گانے بہت اچھے ہیں فلم میں سکون صرف یہی ہے کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک گانا آ جاتا ہے اور کچھ منٹ کے لیے آپ کو سکون مل جاتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر چلو کچھ تو ریلیف ملا جیسے ہی گانا ختم ہوتا ہے پھر چوتیا پر شروع ہو جاتا ہے احمد بھائی ابھی بھی فل ٹائم رنگین مزاز ہیں ان کو پتا ہے کہ جیکلن بڑی خوبصورت ہے تو اس کی پٹ پہ کیمرہ کم ماننا ہے ہپس پہ کم ماننا ہے لپس پہ کم ماننا ہے اور انہوں نے کیمرے کا کمال دکھا کر بڑھیا کوریوگرافی کی ہے وکرم جیت سنگھ جو ڈریکٹر ہیں وہ آدیتیا چوپڑا کے کزن ہیں تو آپ یقین کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہانی آدیتیا کو بھی سنائی ہوگی اور ان کو سن کر کے گش آ گئے ہوں گے خیر ان کی تو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ان کو چانس دے سکے رنبیر کپور ڈریکٹر کے اسکول کے فرینڈ ہے تو ظاہر سی بات ہے ڈریکٹر نے رنبیر کو پٹایا ہوگا کہ دیکھ بھائی میری ہیلپ کر دے اور اس طرح سے یہ فلم شروع ہوئی ہوگی ڈریکٹر صاحب کو بلکل پتا نہیں ہے کہ سکرین پلے کسے کہتے ہیں ڈائیلوگ کسے کہتے ہیں ڈریکشن کسے کہتے ہیں ان کے پاس رنبیر تھا اور جن آ گیا اور جیکلین آ گئی پروڈیکٹ کھڑا ہو گیا بھوشن صاحب پیسہ لگانے کے لیے تیار ہو گئے فلم بن گئی بٹ اب ڈریکٹر صاحب کے لیے بڑی پروڈم کھڑی ہو گئی کیونکہ یہ فلم دیکھنے کے بعد پبلک ان کو ڈھونڈے گی انڈے جوتے ٹماٹر لے کر کے اب اگر وہ پبلک سے بچ بھی گئے تو انڈسٹری کے جتنے بڑے ڈریکٹر ہیں روئی شیٹی کرن جوہر سنجلی لابنشالی راجو ہیرانی وہ ان کو ڈھونڈتے پھریں گے یا تو وکرم جیت سنگھ صاحب کو ان کا گروہ بننا پڑے گا اور اگر انہوں نے ان کا گروہ بننے سے منع کر دیا تو یہ سارے ڈریکٹر خودکشی کر لیں گے ہاں ایک بات کی میں داد دیتا ہوں ڈریکٹر صاحب کے کہ فلم شروع ہوتے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ دیکھیں بھائی ارجن رامپال اس وقت سات سال کا تھا جب رنبیر کپور نے چوری کی تھی اور انہوں نے اس کو دیکھا تھا اور فلم کا اینڈ ہوتے ہوتے رنبیر کپور تھوڑا جوان ہو گیا اور ارجن بڑھا ہو گیا تو یہی سمجھ میں آ گیا تھا پبلک کے کہ اس ڈریکٹر نے کتنا بڑا رائتہ پھیلانا ہے آگے فلم میں دوسرا انہوں نے ایک بات اور کہی تھی فلم شروع ہوتے ہی کہ دیکھو بھائی اسکرپ کے سکرین پلے کی ضرورت نہیں ہے جب فلم کی شوٹنگ شروع ہو جائے گی تو اسکرین پلے اور ڈائیلوگ اور اسکرپ تو لکھتے رہیں گے اور وہ ہی انہوں نے پوری فلم میں کیا مبارک ہو سر آپ کو اتنی گھٹیا فلم بنانے کے لیے اب میں بھوشن صاحب سے اور ارجن رامپال سے دونوں سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سر اس فلم کا ون لائنر کیا تھا یا اس فلم کا نیریشن کیا تھا کیونکہ آپ دونوں ہی ماشاءاللہ اتنے انٹیلیجنٹ ہے کہ آپ اسکرپ کو ایسے دیکھتے ہی اسکرپ کے بیچ کو نکل جاتے ہیں تو پتا تو آپ کو بھی نہیں چلا تھا بٹ کیونکہ آپ کے جب سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا تو آپ نے یہ مال لیا تھا کہ یار جو کہانی جو اسکرین پلے ہماری سمجھ میں نہیں آیا وہ بہت ہی گریٹ ہے بس کچھ کمال کی کہانی ہے بس یہ کچھ تو یہ تو بنانی ہے اور ارجن رامپال تو ماشاءاللہ سے ہے ہی اتنے انٹیلیجنٹ کہ وہ جس فلم کو ہاں کرتے ہیں وہ ہی سپر ڈوپر ہٹ بلوگ بسٹر ہوتی ہے یہ ان کا ریکارڈ ہے ڈریکٹر صاحب نے آپ لوگوں کو ایک ہی ٹرک سے چوتیا بنایا اور وہ یہ تھی کہ ڈریکٹر نے آپ کو سنانے سے پہلے یہ مال لیا تھا کہ میں کچھ ایسا سناؤں گا جو ان کی سمجھ میں نہ آئے اور جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ اس چیز کو گریٹ مانیں گے باقی بچا کچھا کام ایسے کمپلیٹ ہو گیا تھا کہ ڈریکٹر نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو بھائی رنبین نے یہ اسکرپٹ اوکے کی ہوئی ہے اور سائیڈ رول اوکے کیا ہوا ہے ارجن رامپال تو اچھل گئے ہوں گے کہ یار مین رول میرا اور سائیڈ رول میں رنبیر کپور اور بیچاری ہیروین تو خیر کیا پوچھے گی جب رنبیر ہے اور ارجن ہے تو بات ختم ہو گئی ان کے لئے کل ملا کر یہ فلم انسانوں کو ٹورچر کرنے کے لئے بنائی گئی ہے بے شرم اس کے مقابلے شولے ہے یہ فلم بولی ووڈ کی ہسٹری کی ون اف دا واہیات فلم ہے تو میں اس فلم کو دیتا ہوں زیرو اشتار اور میری بزنس ریٹنگ رہے گی ون ایڈ ہاف کیونکہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ فلم کتنی بھی بری ہو پبلک کے پاس کوئی اور فلم دیکھنے کے لئے ہے نہیں تو تیس پہتیس کروڑ کا بزنس تو کرے گی ہی تو دوستو اگر آپ کو بھی اپنے بال نوچنے ہیں آپ کو بھی اپنے آپ کو پاگل کھانے میں بھرتی کرانا ہے آپ کو بھی نیشٹ ون ویگ کے لئے ڈپریشن میں جانا ہے تو آپ بھی اس فلم کو دیکھیں کیونکہ یہ ماشٹر پیس ہے آف آل ٹائم چوتیا پا فلم اور انوپم خیر صاحب آپ کو مبارک ہو آپ اپنے ریکارڈ کو اتنی مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں کہ دو ہزار پندرہ بھی آپ نے وحیات فلموں سے اور فلوپ فلموں سے شروع کیا ہے بے بھی اچھی فلم تھی بٹ آپ تھے تو فلوپ ہونا پکا تھا اور اس فلم میں بھی آپ ہیں تو اس کو واش آؤٹ ہونے سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا موڈی جی کا فارمولا یہ تھا کہ انہوں نے لوگ سبا میں زبردست جیت حاصل کی ہے اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کارتوس جب ایک دفعہ چل جاتا ہے تو وہ دوبارہ نہیں چل سکتا